ہم میڈیکل سٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کمیونٹی ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل فیوچر ڈاکٹرز سے اظہار یک جہتی کے لیے ڈاکٹرز ویک اپ موومنٹ پاکستان پرائیویٹ میڈیکل سٹوڈنٹس جورین پاکستان گرینڈ میڈیکلز علائیس آپ کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے یہاں پہنچا ہے اور کل انشاءاللہ پنجاب سے ہاؤس جابیان اور وڈیے اور دیگر میڈیکل سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آئیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فیوچر ڈاکٹرز ہیں اگر آپ انٹری پوائنٹ میں اگر آپ کرپشن کریں گے تو پھر کل کو سیف ڈاکٹر کیسے دے سکو گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج یہ پارلیمنٹ ہاؤس یہ وائٹ بیلڈنگ جو ہے اس نے کالا قانون پاس کیا ہے اس بیلڈنگ کا رنگ تو سفید ہے لیکن یہاں پہ قانون کالا پاس کیا گیا تھا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وائٹ کوٹ کو سرخ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جو ہمارے پولیس کے ہمارے بھائی ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ کی بیٹیاں ہیں کل کو آپ کے بیٹے ہوں گے کل کو آپ کی بیٹیاں یہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ایم سی کے خلاف اعتجاج کریں یہ آپ کے فیوچر کی جنگ ہے یہ آپ کے سروائیول کی جنگ ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت نے ہمارے پولیس والے ہمارے بھائیوں کو انہوں نے ڈنڈے اور لاتھیاں دیئے ہیں اور ہم بھی مجبور ہیں ہم یہ سٹیتوس کو پھرے گئے ہیں ہمارا بھی مجبوری ہے ہم مسیحائی جانتے ہیں ہم مسیحائی جانتے ہیں یہ تشکت جانتے ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے ستم کر ادھرا خورا رازمائے کتی رازمہ ہم جگہ رازمائے اور ہم سے قائم ہے نموس مسیحائی کی ہم بہاتے ہیں پسینہ تو شفا ملتی ہے ہم نے خدمت کو نئی روح نیار نام دیا کیا اسی جرم کی ہر روح سزا ملتی ہے بینواؤں کو غریبوں کو سہارا ہم سے زندگی ڈوب رہی ہو پھنکی نعرہ ہم سے خوش میں آؤ ذرا دیس کے ٹھیکے دارو اب نہیں ہوگا کوئی ظلم گوارہ ہم سے اب نہیں کتنے بیماروں کی امیدیں ہیں روشن ہم سے نہ رہیں گی یہ امیدیں تو اندھیرے ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو یہاں موت کے دیرے ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو یہاں موت کے دیرے ہوں گے ہم مسئلہت نہیں ہم جدوجہت پہ یقین رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن بلوچ پرائیویٹ میڈیکل سوڈنٹ یونین اف پاکستان اور گرینڈ میڈیکل آلائنس سے ڈاکٹر نایاب خان کے پیکے سے آئے ہیں اور ڈاکٹر زوے کا موومنٹ سے میں خود اور عزیر جوید چوہدری آئے ہیں اور ہم کل بھی یہاں پہ مجود ہوں گے مزید کافلے آئیں گے کیونکہ ہم آخری بات کیونکہ ہم ان ایم ڈی کے ایڈ کے سٹوڈنٹ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں میں مسیحائی کا خواب دیکھا ہے ہم ان کو رونے نہیں دیں گے